اب یہ خیال کرنا آقا علیہ السلام کو یہ سمجھنا یہ عقیدہ رسالت کے خلاف ہے اور شال رسالت میں بیعتبی ہے یہ سمجھنا کہ مر گئے ماذا اللہ مٹی میں ہو گئے اور آج کی تاریخ میں اور آج کے دن میں زندہ نہیں سناؤ رسول پاک تو ولادت سے پہلے بھی زندہ تھے حضرت آتم پیدا نہ ہوئے تھے تب بھی زندہ نبی تھے آج بھی زندہ ہیں حدیث پاک سنیے کہ کس طرح زندہ ہیں یا نہیں ابو دعود سیاستہ کی حدیث اور حدیث صحیح حدیث نمبر دس سو سنتالیس سنن ابی دعود پھر سنن نسائی سن لے پھر ابن ماجہ پھر مسند احمد بن حنبل پھر سی بن حبان پھر مستدرک حاکم کل کتب حدیث مختلف طرق سے حدیث سہی لاتے ہیں اور اس کی توسیق ابن تینیہ کے شاگرد علامہ ابن القیم کرتے ہیں ابن القیم جلاؤل افام میں عوث بن عوث حدیث کے راوی ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگو لوگو جمع کے دن مجھ پر بڑی کسر سے درود و سلام پڑھا کرو تمہارا درود و سلام میرے اوپر پیش کیا جاتا ہے اگر مازاللہ مر کے مٹی ہو گئے ہوں تو پیش کس پر کیا جاتا ہے جو مر کے مٹی ہو جائے اس پر درود و سلام پیش کیا جا سکتا ہے آقا نے فرمایا پیش کیا جاتا ہے سنیے آگے قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهُ وَكَيْفَةُ تُعْرَدُ عَلَيْكَ سَلَاتُنَا وَقَدْ عَرَمْتَا جب آپ کا وصال ہو جائے گا وفات پا جائیں گے اور آپ قبر انور میں ہوں گے تو اس وقت بھی ہمارا درود و سلام پیش کیا جائے گا آقا علیہ السلام کا جواب سنیے اور عقیدے اپنے نفس کی شرارت اور جہالت کے ساتھ منگھرت نہ بنایئے عقیدے وہ رکھیے جو تاجدار کائنات نے سکھائے آقا نے فرمایا اِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّا حَرَّمَ عَلَى الْعَرْدِ أَنْتَعْقُلَ اِسَادَ الْأَمْبِيَا ہاں میری وفات کے بعد بھی تمہارے درود و سلام مجھ پر پیش ہوں گے چونکہ اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ امبیاء کے جسموں کو کھائے زمین امبیاء کے جسموں کو نہیں کھا سکتی پھر اسی طرح یہ حدیث آگے آئیے آقا علیہ السلام نے حدیث ابود دردہ اور روایت ہے حضرت ابود دردہ کی اسے امام ابن ماجہ نے روایت کیا ساندہ سہی سے حدیث نمبر سولہ سنتیس اور علامہ ابن القیم علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد نے پھر توسیق کی وہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اِنَّ اَحَدًا لَا يُسَلِّ عَلَيَّ اِلَّا عُرِدَتْ عَلَيَّ صَلَاتُهُ وَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا فرمایا لوگو قیامت تک کوئی مسلمان ایسا نہیں جو مجھ پر درود و سلام پڑھے اور اس کے فارغ ہونے سے پہلے مجھ پر پیش نہ ہو جائے ابھی درود و سلام ختم نہیں کرتا کہ مجھ پیش ہوتا ہے صحابی کہتے ہیں حضرت عبد الدردہ قُلْتُ وَبَعْدَ الْمَوْتِ یا رسول اللہ جب آپ وفاد فرما جائیں گے اس کے بعد بھی لوگ کہتے ہیں آج کی تاریخ میں زندہ نہیں ماذا اللہ میں تمہیں آج کی تاریخ بتاتا ہوں کیا ہے پوچھا وفاد کے بعد بھی آقا نے فرمایا قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الْعَرْضِ اَنْتَاكُلَ اِسَعَدَ الْاَنْبِيَا فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيُّنْ یُرْزَكُ فرمایا ہاں وفاد کے بعد بھی اللہ کے نبی پر زمین پر حرام کر دیا ہے کہ اللہ کے نبی کے جسم کو کھائے اللہ کا نبی قبر میں زندہ ہوتا ہے اسے قیامت تک رزق دیا جاتا ہے اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا حضرت حسن بن علی بن عبی طالب روایت کرتے ہیں امام ابو یالہ سند سحی کے ساتھ راوی ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگو صلو علیہ وسلمو مجھ پر قصر سے درود بھی پڑا کرو اور سلام بھی فَإِنَّ صَلَاطَكُمْ وَسْسَلَامَكُمْ يَبْلُغُنِي اَيْنَمَا كُنْتُمْ ایک تو تھا کہ فرشتے پہنچاتے ہیں نہیں نہیں یہ دوسری بات فرمائی فرشتے تو نوکری کرتے ہی ہیں پہنچانے کی فرشتے اسی طرح پہنچاتے ہیں آقا کی بارگاہ میں درود و سلام جیسے ہمارے عمال اللہ کی بارگاہ میں پہنچاتے ہیں اگر آپ یہ سمجھے اگر حضور خود سنتے ہمارا درود و سلام تو فرشتے کیوں پہنچاتے ہیں اگر ذہن میں یہ آئے تو میرا سوال ہے اگر خدا خود دیکھتا تو فرشتے نام عمال خدا کو لکھ کر کیوں پہنچاتے ہیں فرشتے صبح و شام ہمارا نام عمال خدا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اس پیش کرنے سے اگر علم خدا کی نفی نہیں ہوتی تو جو فرشتے درود و سلام پیش کرتے ہیں اس سے علم مصطفیٰ کی نفی نہیں ہوتی آقا نے فرمایا آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھ پر درود و سلام کی قصرت کرو اس لیے کہ تمہارا درود اور تمہارا سلام خود پہنچتا ہے مجھ پر جہاں بھی ہوتے ہو ارے بمبے والو بمبئی سے مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھو گئے خدا کی قسم گمبت خزران میں مصطفیٰ خود سنتے ہیں میں سنت کے ساتھ کہہ رہا ہوں سنت کے ساتھ آقا خود سنتے ہیں آقا نے فرمایا دوسری روایت حضرت سعید بن ابی سعید ان ابی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا سلو علیہ فَإِنَّا صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْسُ مَا كُنْتُمْ کسرہ سے درود پڑھو تم جہاں بھی ہو کائنات کے جس گوشے میں تمہارا درود ڈائریکٹلی مجھے پہنچتا ہے براہ راز پہنچتا ہے اور آقا علیہ السلام نے تو یہاں تک فرما دیا حدیث پاک حضرت ابو حریرہ راوی ہیں سنن ابی دعود اور مسند آمد بن حنبل حدیث سحی فرمایا مَا مِنْ اَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلَّا رَدَّ اللَّهُ عَلَيَّ رُوحِ حَتَّى رُدَّ عَلَيِّ سَلَام کائنات کی عرضی پر جہاں بھی کوئی مسلمان مجھ پر سلام پڑھتا ہے درود و سلام پڑھتا ہے آقا نے فرمایا اِلَّا رَدَّ اللَّهُ عَلَيَّ رُوحِ اللہ نے میری روح میرے جسمیں واپس لوٹا دی گئی ہوئی ہے میری روح میرے جسمیں واپس بولی ہے لوٹا دی ہوئی ہے میں ہر سلام کرنے والے کو سن کر خود جواب دیتا ہوں اگر آپ کے ذہن میں ایک لطیف علمی بات اور ذوق کی بات کہوں خیال آئے لوٹا کیوں دی اگر لوٹا نہیں تھی تو نکالی کیوں روح پاک اور نکالی تو لوٹا کیوں دی سنو بھور سے نکالی اس لیے تاکہ ہر نفس پر ایک بار موت کا ذائقہ سچا ثابت ہو جائے کلو نفسن ذائقت الموت موت کا ذائقہ چکھنا بولیے ثابت ہو جائے آقا علیہ السلام نے بھی چکھا اب میرا وجدان کچھ اور کہے گا کوئی کہے گا کہ موت کا ذائقہ چکھا اور میں کہوں گا نہیں موت مصطفیٰ کے لبوں کو چکھنے کے لیے آئی موت مصطفیٰ کو چھونے کے لیے آئی مولا میں محروم نہ رہ جاؤں میں بھی چھو روح تیرے محروم کے لیے اس لیے روح نکلی اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ لوٹا کیوں دی قرآن کا قائدہ ہے نسے قرآن سنیے قرآن نے کہا وَلَلْ آخِرَةُ خَيْرُ اللَّكَ مِنَ الْحُولَىٰ میرے معبوب تیری آخرت اور تیری بات کی گھری ہر بات کی گھری پہلی گھری سے بہتر ہوگی پہلی گھری سے بہتر ہوگی مصطفیٰ کا جسم ہر بات کی گھری میں پہلی گھری سے بہتر مقام پر ہوگا اور آقا علیہ السلام کی روح ہر بات کی گھری میں پہلی گھری سے بہتر ہوگی جب روح جسم پاک سے نکل گئی ذائقہ موت وارد ہو گیا اب میں وجدانی بات کر رہا ہوں ایسے لگتا ہے کہ جیسے روح کو جنتوں کو پیش کیا گیا ہوگا روح مصطفیٰ جس مقام کو چاہے چن لیں روح بولی ہوگی میرے بولا تیرا وعدہ ہے کہ بات کی گھری پہلی گھری سے بہتر ہوگی میں ترے سٹھ سال تک مصطفیٰ کے جسم میں رہتی رہی ہوں ترے سٹھ سال میں جسم مصطفیٰ میں رہی ہوں تیرا وعدہ ہے کہ اب اس سے بہتر جگہ پہ جاؤں گی اگر تیری کائنات میں مصطفیٰ کے جسم سے بہتر کوئی جگہ ہے تو وہاں بھیج دے اور اگر جس میں مصطفیٰ پھر بہتر کوئی جگہ نہیں تو واپس مقام دے لا محالہ رحمت خدا نے جواب دیا ہوگا رحمت خدا نے اے روح مصطفیٰ مصطفیٰ کے جسم سے بہتر تو نہ فرش پر میرے پاس کوئی جگہ ہے نہ عرش پر نہ مقا پر نہ لا مکان پر مصطفیٰ کے جسم سے تو عالی جگہ نہیں روح نے عرض کیا ہوگا باری تعالی اگر جسم مصطفیٰ سے بہتر جگہ نہیں تو واکس لوگا دے حکموا اے روح مصطفیٰ پلٹ جا اور قیامت تک مصطفیٰ کے جسم میں رہے اس لیے حضور جسمانی طور پر بھی زندہ ہے اور روحانی طور پر بھی زندہ ہے